بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائن سارے تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہمارے ووٹرز کو آج میں ہماری چھبیسوی سالگیرہ کی مبارک دیتا ہوں چھبیس سال پہلے چند میرے دوستوں نے مل کے لاہور کے ہالیڈین میں ہم نے اپنی پارٹی کا آغاز کیا اور اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ جو نظریہ پاکستان ہے اسلامی فلائی ریاست اس کے اصولوں کے اوپر ہم اپنے نیا پاکستان بنائیں اور ہماری پارٹی کے جو تین مین پرنسپلز تھے خوددار پاکستان کسی کی غلامی نہ کرے ایک ہر جگہ ہرے پاسپورٹ کی عزت ہو دنیا میں دوسری چیز فلائی ریاست ایک انسانیت کا نظام جہاں ایک کمزور طبقے کی مدد کی جائے جو کمزور طبقوں کو غربت سے اوپر اٹھایا جائے جو کہ مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا اور پھر سب سے زیادہ ضروری چیز کہ کوئی بھی دنیا میں ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں قانون کی بالت دستی نہیں ہوتی انصاف نہیں ہوتا اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے سب قانون کے نیچے ایک برابر یہ نہیں کہ طاقتوار قانون سے اوپر جو مرضی کریں چوری کریں ان کو اینارو مل جائے اور بچارے صرف غریب لوگ جیلوں میں جائے ان تین اصولوں کے پر ہم نے پارٹی بنائی تھی زیادہ تر چودہ سال ہم ہمیں کوئی سنجیدگی سے لیتا نہیں تھا تھوڑے سے ہمارے پاس لوگ تھے ایک سیٹ تھی میرے پاس پانچ سال کے بعد لیکن چودہ سال کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ نے لوگوں کے دل موڑے ہماری طرف اور ایک دم منارہ پاکستان سے شروع ہوا اور یہ تیس اکٹوبر دوزار گیارہ اور تب سے پھر پارٹی بڑھتی گئی بنتی گئی اور ہمیں حکومت دوزار اٹھارہ کو ملی اور پھر ہم نے پوری کوشش کی اسی طاقت پار کو قانون کے نیچے لے کے ان کو ایناروں نہ دے ہم نے کمزوروں کے لیے وہ پروگرام لے کے آئے جو پاکستان کی تعریف میں کبھی کسی لے نہیں کیا ہیلتھ کارڈ یہ کہیں بھی غریب ملکوں میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہر خاندان کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہو اور پھر ہم نے احساس کے پروگرامز کیے جو مجھے فخر ہے کہ کبھی پاکستان میں اس طرح نہیں کیا گیا لیکن مسئلہ ہمیں سب سے بڑا یہ آیا ایک کہ طاقتور سب اکٹھے ہو گئے جو طاقتور اس ملک کے مافیاز تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اور پھر انہوں نے ایک بیرونی سازش کے ساتھ شامل ہو کے ایک بیرونی مداخلت کے تحت ہماری حکومت کو انہوں نے گرایا اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جو تیس سال سے اس ملک میں کرپشن کر رہے تھے اس ملک کو مکروز کر رہے تھے وہ آج پھر ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جو پرائم منسٹر ہے اس وقت اور اس کے بیٹوں کے اوپر چالیس عرب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں اور یہ اسی ایف آئی ایک اوپر بیٹھ گئے ہیں جہاں سونہ عرب روپے کے یہ جو ان کے نوکروں مقصود چپڑاسی کے کیسز تھے اس کے لیے میں نے آپ سب کو آج کال دیئے کہ آپ نے سب نے اپنے گلی محلوں میں نکلنا ہے اپنے لوگوں کو موبیلائز کرنا ہے حقیقی آزادی کے لیے لوگوں کو کٹھا کرنا ہے کیونکہ اب ایک فیصلہ کن وقت آگیا ہے کہ کیا ہمیں غلامی کریں گے یا پھر ایک آزاد ملک بن کے رہیں گے اور اس کے لیے کبھی بھی آزادی جد و جہد کے بغیر نہیں جیتی جاتی میں سارے اپنے کارکنوں کے علاوہ سب پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے اسلام آباد میں آپ کو کال دوں گا اور چند ہفتوں کے اندر کال دوں گا ابھی سارے تیاری کریں اور آپ نے پھر اسلام آباد آنا ہے اور جب تک الیکشن آنانس نہیں ہوتے آپ نے میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں بیٹھتے پاکستان زندہ بات اور موسیقی آپ آپ کا بغیر